ہائی دوستو اے جے انجینرنگ چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ہیر ڈرائر بالوں کو خوش کرنے کے لیے بالوں کو گرم کر کے سیدھا کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ہیر ڈرائر ہوتا ہے اس آج ہیر ڈرائر کو رپیر کر کے دکھاؤں گا بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکیوک اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور شاہد بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیسز پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اپنے ٹاپک اس طرف آتے ہیں آپ اس نے مارے پاس یہ ہیر ڈرائر مشین ہے تو میں اس کو ادھر سے آن کر لیتا ہوں اور آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس نے مینے پاور میں اس کو لگا دیا ہے اور اس ٹھیکے سے میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ آن ہو رہی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اس میں تین سوچ لگے ہوئے ہیں یہ سب سے اوپر ہمارا سوچ ہے ہم ادھر سے ہیٹنگ کو بند کر سکتے ہیں جب ہمارا زیادہ یہ گرم ہو جائے تو ہم اس کو ادھر سے اسوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا ہیٹر بند ہو جائے گا اور یہ ریڈ والا سوچ بھی ہیٹر کا سوچ ہے ہیٹر کے آپ لو اور ہائی سپریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ ہیٹر کو ایک نمبر اور دو نمبر پر استعمال کر سکتے ہیں ایک نمبر پر لو ہے اور دو نمبر پر ہائی ہے اس طریقے سے ہمارا یہ فین ہے یہ فین ہمارا لو ہے اور یہ ہائی ہے نیچے بند ہے اس طریقے سے ہمارا یہ ہیٹر بھی لو ہائی ہوتا ہے تو اس کے تین سوچ ہے تو یہ ہمارا سوچ اس کا بلکل بھی کام نہیں کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹوٹا ہوگا ہے یہ کام نہیں کر رہا تو میں اس کو کھول لیتا ہوں کھولنے کا اس کا طریقہ کار سیمپل ہے یہاں سے اس کے دو سکرو لگے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں یہ دانوں سکرو میں کھول لیتا ہوں اور اس کا یہ کور ہٹا لیتا ہوں اور یہ سوچ چاہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا پرامل ہے اور ہم نے اس کو کیسے اوکے کرنا ہے تو اس کے میں دانوں سکرو کھول لیتا ہوں اس طریقے سے یہ کہ یہ سکرو اس کا لگا ہوا آپ دیکھ ستے ہیں ڈا اور ایک اس کا یہ سکریو لگا ہوا ہے اس طرح سکریو ڈیور کے مدد سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو آپ نے آرام کے ساتھ بلکل اس طریقے سکریو ڈیور آپ نے اس میں ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام کے ساتھ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہے اس کو کھولنے کا بلکل بھی آپ نے زور نہیں لگا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارا ہیل ڈرائر کھل چکا ہے اس طریقے سے بلکل جو ہے آسانی سے مارا ہیل ڈرائر کھل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سب آپ کو شو ہو رہا ہے یہ مارا جو ہے یہ فین کے لیے سوچ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ گفت ہے اور یہ مارا جو ہے ہیٹر کے لیے سوچ اسطمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ماری ہیٹر کے سوچ کی کامن وائر ہے اور یہ اس کی لو اور ہائی سپیڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی جب آپ پہ یہ بارا سوچ لگانا ہے اب دیسے ہیں یہ بارا سوچ ہم اس کی جب انسٹال کریں گے تو میں آپ کو دکھا دی یہ آپ دیسے ہیں ملٹی میٹر کو میں نے کنٹی نوٹی کی رینج پہ سیٹ کر دیا ہے آپ چاہے ہیں تو آمس کی رینج پہ بھی سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں سوچ کو ابھی میں آپ کو یہ ہیٹنگ والا ہے اس کا سوچ چیک کر کے دکھاؤں گا کہ اس کا سوچ اوکی ہے اس میں کچھ پرابلم ہے اب اس نے سوچ کے مارے تین کنیکشن ہوتے ہیں اس کا کامن کنیکشن ہے یہ اس کا لو اور یہ ہائی ٹھیک ہے یعنی لو اور ہائی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر دو ہیٹر استعمال ہو رہے ہیں جب یہ اس کے دانوں کنیکشن کام کریں گے تو زیادہ ہیٹ پروائیڈ کرے گا جب اس کا ایک کنیکشن کام کرے گا تھوڑی ہیٹ پروائیڈ کرے گا تو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اٹھتر پوائنٹ دو ایک سو اٹھتر ٹھیک ہے پوائنٹ صیفر تو اس طریقے سے ہمارے اس کی ریڈنگ شو ہو رہی ہے یعنی ہمارا اس کا سوچ یہ خراب ہے یہاں بھی کوئی بیپ نہیں آرہی ہے بیپ آنی چاہیے کامن سے کسی ایک کنیکشن بیپ آنی چاہیے تو ہمارا اس کا سوچ سوچ خراب ہے تو سوچ کو باہر نکال لیتا ہوں یہ سوچ بلکل بھی جو ہے ہارڈ ہو چکا ہے کام نہیں کر رہا ہے یہ ٹوٹا ہوا بھی آپ دیکھ ستے ہیں تو اب یہ سوچ ہم اس کا ریپلیس کریں گے اس کے جانب پہ ہم یہ والا سوچ لگائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے جانب پہ ہم یہ والا سوچ لگائیں گے یہ سنگل سوچ ہے صرف ہمارا جائز میں ایک ہیٹر کام کرے گا یعنی ہمارا صرف فل کام کرے گا ہم دونوں یہ اس کے کنیکشن ایک جہاں پہ لگا لیں گے اور کامن کنیکشن ایک جہاں پہ لگائیں گے جب ہم اس کو آن کریں گے تو ہمارا اس کے دونوں ہیٹر آن ہو جائیں گے کیونکہ اس سوچ میں صرف ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے یعنی سنگل ہیٹر کو نہیں چلا سکتا ہے بلکہ دونوں ہیٹر کو ایک ساتھ چلائے گا کیونکہ ہم نے تھوڑی زیادہ اس سے ہیٹ لینی ہے جب بہت زیادہ ہیٹ ہو جائے تو اس کو ادھر سے آف کر لینا ہے اگر ادھر سے ہم آف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے بھی اس کو آف کر سکتے ہیں ہیٹر کو اس طرح اس کو دبا کے رکھنے گا ہیٹر آف ہو جائے گا اس طرح چھوڑیں گے تمہارا ہیٹر دوبارہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ والا کنیکشن جو ہے یہیس کا جو کامن کنیکشن آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آیا ہوا ہے جس نے کامل کنیکشن یہاں پہ آیا ہوا ہے یعنی اس ہمارے اس سوچ سے مائکرو سوچ سے جو ہے یہ ہو کے آیا اگر مائکرو سوچ کو پوش کریں گے مائکرو سوچ نارمل جو ہے کلوز ہوتا ہے جب ہم اس کو پوش کرتے تو اوپن ہو جاتا ہے ہمارا جو ہیٹر بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ جس نے یہاں پہ جگہ تھوڑی سی کم ہے یہاں بھی مارا سوچ فٹ نہیں ہوگا تو تھوڑی سی اس کی میں جگہ بنا دیتا ہوں سولڈنگ آئرن کی بس سے سولڈنگ آئرن کو گرم کر کے یہاں بھی ہم تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے اور میں اس کو یہاں پہ فٹ کرلوں گا فٹ کرتے ہوئے اس سے کنیکشن کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو شٹاپ کرتا ہوں اور اس کو میں جب فٹ کرتا ہوں یہاں پہ اس کی فٹنگ کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے سوچ رکھنا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کا نشان لگا لینا ہے جہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کو اس کی جگہ کھلی کرنی ہے اس طریقے سے ہم نے نشان لگا لیا ہے اور ابھی ہم نے سولڈنگ آئرن کے بس سے آرام کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو یہاں سے ایسے گرم کرنا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام کے ساتھ میں سکتے ہیں اس کو کھروں کر رہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سوچ لگا کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارا سوچ اس میں فٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوچ اس میں اچھے سے فٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے ہمارا سوچ اس میں بیٹھ چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے ہمارا سوچ اس میں بیٹھ چکا ہے یہاں اس کے اوپر سے ہم نے اس کو جو اچھے سے صاف کر لینا ہے تاکہ ہمارا سوچ اس میں اچھے سے بیٹھ سکے یہ آپ دیکھ ستے ہیں میں نے اس کو اچھے سے صاف کر دیا ہے اور ابھی ہم نے اس میں اس طریقے سے سوچ کو فٹ کرنا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ مارا سوچ ہے تو یہ میں نے اس کے اندر فٹ کر دیا اچھے سے مارا سوچ اس میں بیٹھ چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا صاف کر لیتا ہوں اس طریقے سے تاکہ ہمارا سوچ اس میں اچھے سے بیٹھ سکے اور ہم نے اس وچ جو اس میں فٹ کرنا ہے وہ اس طریقے سے فٹ کرنا ہے کہ مائنس والا نشان اوپر کی طرف آنا چاہیے اور یہ نیچے کی طرف آنا چاہیے یعنی ہم نے اس طریقے سے سوچ فٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھیں اس میں سوچ اچھے سے فٹ ہو چکا ہے اب یہ بلکل ہمارا سوچ آن آف ہو رہا ہے یہاں یہ آن ہوگا اور یہاں آف ہوگا تو میں اس کے کنیکشن کر لیتا ہوں اور کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم نے اس کے کنیکشن کرنے تو تینوں وائرہ میں اس کی اس طریقے سے اٹھا لیتا ہوں یہ میں تینوں وائرہ ہے اس کی یہاں سے اٹھا لیتا ہوں آپ دیتے ہیں یہ اس کی کامن وائر ہے یہ کامن وائر ہے اس کی اور یہ اس کے جو ہے دانوں ہیٹر کے کنیکشن ہے آپ دیتے ہیں تو تینوں کنیکشن میں اٹھا لیتا ہوں یہ آپ دیتے ہیں تینوں کنیکشن میں نے اٹھا دی ہے یہاں پہ ہم نے کنیکشن دیکھ کے کرنے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے ہم نے ایک کنیکشن کرنے ہوتے ہیں اس pomion OK تو سب سے پہلے ہم نے جو اس کا common connection ہے سوچ کی کسی ایک طرف لگانا ہے تو میں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مارا سوچ ہے یہ آپ دیں ہمارا سوچ کی common wire ہے تو common wire میں اس کے ساتھ اس طرح سے لگا لیتا ہوں سولڈ کر لیتا ہوں یہ آپ دیتے ہیں common wire ہماری سوچ کی ساتھ سولڈ ہو چکی ہے سوچ کے ایک ٹرمینل کے ساتھ اور ابھی ہمارے پاس یہ دو وائریں باقی ہیں دو کنیکشن باقی ہیں اگر ہی دانو کنیکشن ہم جوڑ کے اس طریقے سے ایک ساتھ لگائیں گے تو ہمارا ہیٹر جو ہے ہائی سپیڈ پر سٹارٹ ہوگا یعنی ہمارے سوچ کی دوسری طرف اور اگر ان میں سے ان دانو میں سے جو ہمارے پاس دو کنیکشن ہیں ان میں سے کوئی ایک لگائیں گے تو ہمارا ہیٹر لو سپیڈ پر سٹارٹ ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہیٹر ہمارا ہائی سپیڈ پر سٹارٹ ہو تو اس لئے ہمیں اس کے دونوں konnexion استعمال کرنے تو دونوں وائرہ ہمیں ایک ساتھ لگا دینا ہے جس سے ہمارا ہیٹر ہائی سپیڈ میں سٹارٹ ہوگا اس طرقے سے ہمیں دونوں وائرہ ایک ساتھ لگا دینا ہے آپ دو Rock کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس طرقے سے ہمارا جو جو ڈرائر ہے صرف ہائی سپیڈ پر برک کرے گا اگر آپ لوگ پہ چلانا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک وائر آپ نے لگا نیا ہے میں نے دونوں وائریں لگا دیا ہے اگر ہم اس کو آن کریں گے تو ہائی سپیڈ بھی وائر کرے گا یہ آپ دیسے ہیں ڈرائر کے ایک وائر کے ساتھ میں نے کلائی میٹر لگا دیا ہے اور ابھی میں آپ کو یہ اس کا فین اور یہ ہیڈرچ چیکر کے دکھا دیتا ہوں کہ کتنے ایمپرچ لے رہا ہے ہمارا یہ ڈرائر تو سمبر میں اس کی پاور آن کر لیتا ہوں اس لیے کیسے آپ دیسے پہ ہیں یہ ساریہ ساتھ اپے لے رہا ہے ہمارا اس کا ہلٹر پہ آپ کو آن ہو رہا ہے میں اس کے ہاں سے بان کرتا ہوں یہ آپ دیسے ہی گھن ہو چکا ہے تو پراپر طریقے سے اس کا ہیڈر کام کر رہا ہے جو کے پہلے کام نہیں کر رہا تھا ابھی ہیڈ ڈرائر بلکل اوکے ہو چکا ہے کافی ہیڈ بھی دے رہا ہے تو ابھی میں اس کو دوبارہ فٹ کر لیتا ہوں اور فٹ کرنے کے بعد میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا ہیڈ ڈرائر پراپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا میں آپ کو ٹمپلیچر میٹر میں بچہ کر کے دکھا دوں گا کہ ہمارا ہیڈ ڈرائر جو ہے ہیڈ پروائیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس طریقے سے ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے آپ دیکھ ستے ہیں آرام کے ساتھ ہم اس کو اس طریقے سے فٹ کریں گے یہ آپ دیسنے یہ فٹ ہو چکا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ ابھی میں اس کے داؤن سکرو واپس لگا لیتا ہوں یہ میں نے اس کا سکرو ٹائڈ کر دیا اچھے سے اس کا دوسرا سکرو میں ٹائڈ کر لیتا ہوں آپ دیکھ ستے ہیں دوسرا سکرو میں نے اس کا ٹائڈ کر دیا اچھے سے اور ابھی مارا ہے ہیڈ ڈرائر بلکل اچھے سے فٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ ستے ہیں سوچ بلکل اس کے ساتھ اچھے سے لگ چکا ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے سوچ اور یہ اس کا جو آگے ہوتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس کے آگے اس طریقے سے فٹ لگتا ہے اس کا یہاں سے ائر نکلے ابھی میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں مہرے پاس تھرمومیٹر ہے یہ سولر تھرمومیٹر ہے اس لئے ممبائل کے میں نے فلیش لائٹ آن کر دیئے تھا کہ ہمارا یہ تھرمومیٹر کام کر سکے آپ دیکھ ستے ہیں اور ابھی میں آپ دوستوں کو یہ ہیڈ ڈرائر آن کر کے دکھا دیکھاتا ہوں کہ ہمارا یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کمپلیشن میٹر پہ آپ ریڈنگ دیکھ سیں آپ کو ریڈنگ نظر آ رہی ہے کافی زیادہ ابھی ہیڈ پروائیڈ کر رہا ہے یہ آپ نے چھتیس پوائنٹ نائن ہمارے پاس تمپلیشن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں فورٹی تری پائنٹ سیٹس اچھے طریقے سے ہمارا ہے یہ ہیڈ ڈرائر کام کر رہا ہے تو اب یہ اپنے اس کا سوچ چین کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس کا سوچ خراب تھا میں کوش کر کے آپ دوستوں کو سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو اس ویڈے میں کافی کچھ جانے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈے اچھی لگے تو ویڈے کو لائک سکھ کریں ویڈے کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی کوسچن کا انصر کروں گا تو ہم یاد رکھیں اگلی ویڈے تک کل اجازت دیجئے اللہ حافظ